اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور آپ سمجھ لیں کہ میری اوبزرویشن ہے جس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ اوبزرویشن کو جس طرح کی ہے کہ بعض لوگ صوفیہ کو سمجھتے نہیں ہیں تو اپنی کم عقلی کی وجہ سے ان پر تنقید کرتے ہیں ایک تو بغض ہوتا ہے دلوں میں صوفیہ کے خلاف تصوف کے خلاف اور وہ اس کو دین کے سوا کوئی شیئر سمجھتے ہیں تو اپنے اس بغض کو نکالنے کے لیے الٹی سیدھی جو ہے وہ بہانے تلاش کرتے ہیں اب دیکھیں صوفیہ کے ہاں آپ کو لفظ ایک کتہ بہت ملے گا کتے کی مثال دیتے ہیں تو اس پر میرے نظر سے میرے کانوں سے ایک تنقید گزری کہ ہم کوئی کتے بلی ہیں جو ہمیں کتوں سے آپ تشبیح دیتے ہیں یہ کوئی بات ہوئی یہ تو انسانیت کی تزہیق ہوئی اور اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس طرح کی باتیں جو ہے نا آوٹ آف کانٹیکس بیان کرتے ہیں اب اس بات کو سمجھیں کہ صوفیہ کتوں کی مثال دیتے کیوں ہیں یہ مثال ہے یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ تم کتے ہو یہ ہرگز بات نہیں ہوتی ہر چیز کو سمجھنا چاہیے یا اللہ نے آخر عقل بھی تو دی ہے نا یا اوپر بھوسا بھرا ہوا ہے لیکن کیا کریں جب بغز کا پردہ پڑا ہو تو ایسی ہی زبان سے باتیں نکلتی ہیں دیکھیں ہمارے ہاں گاؤں وغیرہ میں کتے ہوتے تھے اور اچھا کتے بھی پھر دو طرح کے ہوتے تھے ایک وہ جو جنگلی ہوتے تھے جو ہر کسی کو کٹ لیتے تھے اور ایک وہ ہوتے تھے جنہیں آپ بالتے تھے تو وہ جو بالتو ہوتا تھا وہ ٹرین کتہ کہلاتا ہے وہ ٹرین ہو جاتا ہے نا اس کو آپ عدب سکھاتے ہیں اچھا پھر عدب کے مدارج ہوتے ہیں مختلف لیولز ہوتے ہیں کوئی صرف گھر والوں کو نہیں کٹتا ورنہ جو آئے اس کو کٹ لیتا ہے پھر آپ اس کو ٹرین کرتے ہیں کہ نہیں بابا کٹنا شاٹنا نہیں ہے جو ملے تجھے پھر اس کو مختلف طریقے سے آپ ٹریننگ دیتے ہیں اس کی تربیت ہوتی ہے اس کا خیال رکھتے ہیں اس کی غزہ ہوتی ہے اس کی دوائیاں ہوتی ہیں تو وہ ٹرین ہو جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے نفس کو کتے کی مثال کیا کہ دیکھو اگر نفس تمہارا ایسا ہو کہ جس کی تربیت نہ ہوئی ہوئی ہو تو پھر وہ کتے کی طرح ہوتا ہے کہ جو ہر کسی کو کٹ لیتا ہے کیا مقصد جہاں مرضی آئی جہاں موقع ملا گناہ کر لیا جہاں موقع آیا گناہ کر لیا کیونکہ اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوئی وہ نفس امارا ہے اور جب اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے تو کس درجے کی ٹریننگ ہے اس سے پھر پتا چلتا ہے کہ نفس کا اب کیا مقام ہے اب ملہمہ ہے اب لوامہ ہے اب مطمئنہ ہے اچھا مطمئنہ میں بھی پھر کون سے درجے پر ہے اتمنان والا نفس تو ہے لیکن اس میں بھی کس درجے پر ہے تو بہرحال ایک یہ وجہ ہے کہ وہ نفس کو کتے سے تعبیر دیتے ہیں کہ تربیت ہوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہوئی اب دیکھو نا کتے کی مثال تو اللہ تعالی نے اپنی پاک کتاب میں بھی دی ہے سورہ کحف اصحاب کحف کی قصے میں کتے کا ذکر آیا نا جہاں جہاں اصحاب کحف کا ذکر آیا غار میں وہاں کتے کا بھی ذکر آیا اور اللہ تعالی نے کتے کا ذکر اکیلے بھی کیا اسی واقعے میں تو اب جب کتہ ٹرین ہو جائے اور اللہ والوں کی صحبت میں آ جائے یہاں کتے سے مراد نفس ہے تو پھر ہوتا کیا ہے پھر وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ اس کی بات کی جائے ورنہ کتہ تو کتہ ہوتا ہے اگر چھوڑ دیا جائے تو بھونکتا ہے کاٹتا ہے تو اس بھونگنے اور کاٹنے کی تربیت کرتے ہیں صوفیہ اور اس نفس کو سدھاتے ہیں اسی لئے کتے کی مثال دی جاتی ہے تو اس کے اندر تعارض کرنے کے بجائے اس کے اوپر تنقید کرنے کے بجائے کرٹیسائز کرنے کے بجائے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو مثالوں پہ کرٹیسائز تو کفار کرتے تھے اللہ تعالیٰ جب چھوٹی مثال قرآن میں بیان کرتا تو وہ کہتے ہو یہ اتنی مکھی کی مثال مچھر کی مثال کیڑے مکڑوں کی مثال یہ بھی کوئی مثال ہوئی مثال تو بالی شان مثال ہی مثال ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا سورہ بقرہ میں جواب دیا ان اللہ لا يستحیی ان يضرب مثلا ما بعضتا فما فوقها فأما الذین آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُونَ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ کہ بلا شباب بالتحقیق اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں شرماتا اس سے کہ بیان کرے تمثیل کسی قسم کی مت چھر کی یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی اب وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہی حق ہے اور ان کے رب کی طرف سے آیا لیکن وہ لوگ جو ماننے والے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر کیا مراد ہے اللہ کی ایسی تمثیلوں سے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اللہ ایسی باتوں سے بہتوں کو اور راہ راست دکھاتا ہے ان کے ذریعے سے بہت سو کو اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو سورہ بقرہ آیہ نمبر چھبیس اللہ تعالیٰ بالتحقیق اس بات میں کوئی حیاش کی بات نہیں ہے کہ چھوٹی مثالوں سے بات سمجھائی جائے مقصد ہے بات کا سمجھا دینا اور جب یہی مثالیں ایمان والوں پر پیش کی جاتی ہیں تو ایمان والے جو ہے ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور کافر وہ تو وہی بدبختی میں پڑے ہیں اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں تو دیکھو بدبختی میں نہ پڑو دور نہ ہو حق کو سمجھنے کی کوشش کرو اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے وما علینا اللہ البلاغ